السلام علیکم عزیز طالبات یہ جماعت ششم کے لیے میرا تیسوہ لیکچر ہے اسلامیات کا ہم ریویزن کر رہے ہیں دورائی کر رہے ہیں سبق نمبر ون باپ نمبر دو کے ایک شورٹ کوسٹن آنسرز کی آج ہم ریویزن کریں گے یہ فور کوسٹنز میں نے کرائے ہیں فیفت والا جو ہے وہ اصل میں پارٹ ہے لونگ کا اس میں پوچھا گیا ہے اکلی ثبوت دو دیں تو آپ نے تین کی ہوئے ہیں ان میں سے دو کوئی بھی لیکھ سکتے ہیں آپ اس لیے اس کو میں نے نہیں ایٹرمٹ کیا ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ خود بھی تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر دو منظر سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرجئے ایمان سے کیا مراد ہے لفظ ایمان کا مطلب ہے مان لینا تصدیق کر لینا اللہ تعالی ہی کو عبادت کے لائق ماننا کہ وہ اکیلا ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور احکامات اللہ تعالی کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان سب پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے دیکھیں جی ایمان سمپل سے لحظوں میں ہم کلمہ تعیبہ کو کہلے دیتے ہیں بلکل سمپل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے حضر محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں یہ ہمارا ہم اس پر یقین کر لیں تو پھر جو تعلیمات اللہ کے نبی نے لے کر آئے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ان پر ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے یوم آخرات یہ دنیا یہ سب چیزیں جو پرشتے یہ کتاب اللہ تعالی کی یہ تمام چیزوں پر پھر ایمان ہمارا پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالی نے یہ چیزیں بھیجی ہیں اور یہی یہ دنیا میں جو چیزیں آئی ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان اللہ ایک ہے ٹھیک ہے اگر کائنات میں سے ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا یہ بات بھی ہمارے میرے خیال میں یہ سوال ہمارے ایمان کی نفی کرتا ہے ایمان سے تو مراد یہی ہے کہ مان لینا اللہ کو ہم نے ایک مان لیا ہم نے اللہ کو اس دنیا کا پیدا کرنے والا پالنے والا سب کچھ مان لیا ہم نے تو پھر اور اللہ کے آخری نبی کو ہم نے مان لیا کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے کہ اس کے رہتی دنیا تک اسی تعلیمات رہیں گی تو پھر ہم ایک سے زیادہ خدا کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے قرآن میں اشاد ہوتا ہے ترجمہ وہ اللہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کا کوئی ہمسار ہے یعنی اللہ تعالی واحد ہے اور اس کا نہ اپنی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے وہ ایک ایسی ہے وہ اللہ ذات ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور وہ اس ساری دنیا کا نظام اس کے قبضے کو درد رکھے اتنی سی بات ہے اور وہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کیونکہ اگر دو خدا نہ خاصا اللہ نہ کہے دو خدا ہوتے تو یہ دنیا کے نظام اس طریقے سے نہ چل سکتا تیسرا کوئشن ہے منزل آیت کے حوالے سے بندے کے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وضاحت کیجئے آیت کونسی ہے سورہ فاتحہ کی پانچویں آیت ہے اس کا ترجمہ ہے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم تمام مشکلات اور مسائمت سے اسی پر بہت سا کیا جائے اسی پر بہت سا کیا جائے کہ اس پر اللہ پر قادر مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا جائے مشکلات میں اسی سے مدد طلب کی جائے ہم میں صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اس کے علاوہ کسی سے کوئی بھی مشکل عقیدہ توحید کی ایمان پر ایمان پر کیا اثرات عقیدہ توحید جب ہم اللہ کو ایک مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان پر کیا اثر ہوتا ہے عقیدہ توحید کی ایمان پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے کبھی مشکلات و مسائب سے نہیں گھبراتے اس لیے کہ وہ اپنا حقیقی مشکل کو شاہ اور حاجت رواسل اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کس کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہماری مشکلیں دور کرے گا اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتیں پوری کرے گا اور کوئی انسان ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا نمبر دو پوئیٹ ہے اقیدت احید کو ماننے والے قرآت پسند اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا اس میں خوش رہتے ہیں اور پسکون ہوتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا پوئیٹ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ملت واحدہ یعنی ایک برادری بن جاتے ہیں جب ایک اقیدہ ہوتا ہے پھر ایک قوم ایک برادری ہے نا ایک ملت ہے ہماری ہم میں سے جو بھی ایک دوسرے کے سامنے آئے گا کسی کو تغلیف ہوگی تو دوسرا اس کی مدد ضرور کرے لیکن یہ مدد بھی بن جانب اللہ ہے کہ ہم ایک اللہ تعفیق دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اچھا بیٹا اللہ حافظ اس کام کو لین کرنے آپ لوگوں نے یہ آپ کو ہوں گا